ایک بنیادی بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسپرٹ صحابہ اور صحابیات کے اندر ڈال دی تھی ہم اللہ کے ہیں جو کچھ ہمارے پاس سے اللہ کا ہے سب کچھ کو چھوڑ کے اللہ کے پاس جانا ہے اور شہادت کے فضائل جو انہیں سننے کو ملے تو ہر ایک تمنا کرتا تھا کہ مجھے شہادت مل جائے بدر کا میدان سجا ادھر سے مسلمان ادھر سے کافر مسلمانوں کو فتح ہوئی کچھ عرصے کے بعد اس میدان میں کیا ہوا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طرف سے شریک ہوئے اور ان کا بیٹا اس وقت کافروں کی طرف سے شریک ہوئے یعنی ایک طرف باپ ایک طرف بیٹا خیر کچھ عرصے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے پھر یہ باپ بیٹا بیٹھے ہوئے تھے تو بیٹے نے کہا ابا جان بدر کے میدان میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا اللہ کی قسم اگر تُو میری تلوار کی زد میں آیا ہوتا تو بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا دو ٹکڑے کر دیتا کہ تُو دشمن کے ساتھ آیا ہے وہاں کے جذبے کچھ اور تھے اب غور کیجئے اس طرح کے لوگوں کا مزاج ہو معاشرہ ایسا ہو نبی علیہ السلام کی تربیت ایسی ہو ہر ہر بندہ تربیت یافتہ ہو اب ان تربیت یافتہ لوگوں کے بارے میں یوں کہنا کہ ان کی عورتوں نے دبٹے اتار دیئے سروں کو ننگا کر دیا اس میں بال بکھیر دیئے مٹیاں ڈال دی رونیں ڈالے نوہے کیے یہ کون بات کر سکتا ہے یہ صرف وہ بات کر سکتا ہے جس کو اس دور کے مزاج کا پتہ ہی نہیں نبی علیہ السلام کی تربیت کا اسے پتہ ہی نہیں جسے پتا ہوگا وہ اس کو اس انداز سے نہیں دیکھے گا وہاں ایک سے بڑھ کر ایک قربانیاں دینے والا تھا نبی علیہ السلام نے ایسا معاشرہ بنا دیا تھا کہ شہادت کا رتبہ پانے کے لیے ہر ایک تڑپتا تھا وہ رود ہو کے نہیں خوشی سے شہادت کے لیے تیار ہوتے تھے تو بہت فرق ہے ہماری باتوں کا اور ان کی سوچ کا جو اس معاشرے کے تصور سے ناواقف ہوگا وہ واقع کربلا کو اپنے ہی دماغ سے بیان کرے گا اور جو حقیقت سے آشنا ہوگا وہ حقائق کو سامنے رکھے بات کرے گا کہ اس طرح کے قربانیاں یہ تاریخ اسلام کا ایک تسلسل ہے